سید الانبیاء والمرسلین محمد وعالی واسحابی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنَ الزَّلَّ الزِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ موطرم حضران آئیے اس بزن نور میں ذکر اللہ کی باتیں کرے کتاب اللہ کی باتیں کرے قلام اللہ کی باتیں کرے قرآن کریم کی باتیں کرے قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانے قرآن پر نازل ہوا بزشتہ آسمانی کتابہ کی برس اس کا مرضوہ اتنا بلند ہے کہ مطمئن یہ کائنات نے اس کی حفاظت کی ذیب میں دارے لی ہے اور اعلان فرمایا اِنَّا نَعْنُ الزَّلَّ الزِّقْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِزُونَ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے دوستو اللہ رب العزت میں فرمایا اِنَّا نَعْنَا لَهُ الْقُرْآنِ حَدِيرِ اللَّذِي هِي أَمْهُمْ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قمر میں سے اداع فرمایا ہے اس لئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعائیں ماندیے صرف اور کیجئے آپ اپنے نمازوں میں قرآن کرتے ہیں اور صرف آدھیاں پڑھتے ہیں تو کیا یہ نہیں کہتے اِذِنَ السِّرَاطَ الْمُتَقِيمِ سِرَاطَ الْلَّذِي نَعْنَا لَهُمْ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے بھی اداع دیجئے اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے نام کیا ہے ہر مومن بندہ موجود کی طرح پر از واجب اور اُمتوں اور نقل نماز میں تُلِباتیاں پڑھتا ہے اداع دوانتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اداع دوانگے سیدھے راستے کی دعائیں مانگیے رسول سندگی مانگیے دستور رعیات مانگیے اس لئے ارشاد ہوا میرے بندوں تم نے اداع دوانگ دیے تمہیں صلات مستقین کی آرز ہوئے تو ہم تم کو اداع نما دیتے ہیں رہنمائے منصراتہ کرتے ہیں اور مشعلے راہ بخشتے ہیں پانے کے بعد کھونا نہیں پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں یہی وہ آئی ہے جو تم قام تک آنچائے گا یہی وہ قانون ہے جو تم کو سربلندی سے سربراس کرے گا یہی وہ مسقائق انگیا ہے تو شوقت سے نوازے گا مرادرانہ ملت مرانے کریم کی حفاظت کا زمان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اس لئے وہ قیامت تک کہنے مامون محمود ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے مرادتہ ایسا جانے اور مکمل نظام پائم کیا ہے یہ تحریم و تقدیلی کا تصور بھی محال ہے کروڑوں کی تعداد میں افاد اگرام اس مبارتگاہ کو اپنے لوگ اہدن پر نقص کرنے نے ہے راگوں کی تعداد میں مقصرین و مدرجین اس کی حفاظت میں مطلب ہو گئے اس کے ایلوان ہماری ہی نہیں بلکہ اس کے حرکات اور مرمتے در شمار کے ہوئے ہیں لا تعداد مسلمان روزانے اس کی تلاحات کرتے ہیں دیازہ مواندین اسلام اپنے کوشش کر رہے ہیں اور کردے رہیں گے یا پرات کے ایلوان ہماری میں رد دوہ کردے اور اس کے مبائی و مطالی میں سب کو شماع قیدا کردے مگر ست لیجئے سمانے کی قدر شروع سکتی ہے نظام عالم بدل سکتا ہے قرد مغرب سے تدر ہو سکتا ہے پاند ہوا میں ہو سکتا ہے سب اندر خوش ہو سکتا ہے لیکن یہ لکھ ان کے نئے جنران میں تحریک ہو جائے اور اس کے مطالیوں ماری افراد پڑ جائے اور اس کی ترقیب اور تقدیم میں تبدیلی ہو جائے اور غاقل ہمار نظریات اس میں تاغیر ہو جائے اس لئے سارسا غیرام کر دیا ہے لا اعطیل باقل من ممائی دیئی و لا من حلوی تنہا زیر من عاقیم امیر یہ سا کلام ہے اس میں جمع داقی نہیں ہو سکتا نسا امنے سے نا پیچے سے انہا زیر کرتا ہے حکمت والے و تعالیٰ والے کی طرف سے اگر ہم کامیابی ہوگا امنا جور کلاو بحبود کی چوٹیو پر نوچنا چاہتے ہیں اور اپنے موجودہ سندگی کی نامرادی امنا جور کامیابی و نوائوسوں کا بدلنا چاہتے ہیں تو اسی دستور اور فانون اس رفعجوں کرنا ہوگا قرآن آج بھی ہم کوئی دعوت دیتا ہے کہ وہاں رسیموں بھی عمل اللہ ہے جیبیہ امور آدم و رمون آؤ اللہ کی رسیم و مدود جب کردو وہاں کی رقم میں مت بڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان و دفعہ دل کے حقام پر چلنے دلوں میں مدان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے ہر طرح کے دین اصلاحی عامد و نظم و انقبت مرسیہ سننے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی فرما دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں ایک نظر دیکھ لوں روئے بدرود جا اس کے دین کی یہ حسرت بڑی چیز ہے اس کے دین کی یہ حسرت